بڑی قبر یہ کہ پریاغرہ جنسہ سے ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ مکان گرانے کے دوران پولس کو ایک ٹائپ کیا ہوا پرچہ ملا ہے جعوید پمپ کی جو مکان کو جب گرہ گیا اس مکان کی پہلے تلاشی لی گئی اور مکان کے تلاشی کے دوران یہ ٹائپ کیا ہوا پرچہ ملا دیا اور اسی پرچے میں دس جون کو اٹالہ پہنچنے کی اپیل کی گئی اس میں اپیل کی گئی کہ جو بھی ارچن بنیں گے ان پر وار کیا جائے ارچن بننے والوں پر وار کرنے کی بات نہیں کی پرچے میں لکھا کہ ہمیں عدالت پر بھروسہ نہیں ہیں اور اسی پرچے کو پولس کے دوران سیز کر لیا گیا اور یہ اپنے آپ میں ایک اہم سبوت ہے پولس کے ہاتھ میں اس سبوت کو تفتیش میں شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ جعوید پمپ جس کے مکان کو ڈائے گیا وہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اسی وقت مکان کے تلاشی بھی لی گئی تھی اور یہ ٹائپ کیا ہوا پرچہ ملا ہے جس میں یہ تین مکھے آنگ ہیں اور تیسرا اہم بات یہ کہ جس میں جو بھی ارچن بنے ان کے اوپر وار کیا جائے اور ہم کو اس میں بھاگ لینا ہے اور اس طرح سے جو بھی ارچن آئے گا اس پر وار کرنا ایٹ پتھر چلانا ہے عدالت پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے یہ کافی تلک ٹپڑی ہے آپ اتجنے ٹپڑیاں اس نے کی ہیں اور اس کو یہ ویویچنا میں شامل کیا جائے گا اور اس پر سکت کاروائی عمل میں لائی جاتی رہے گی جو پرچہ ملا ہے اب وہ جانت ہوگی کی کتنے پرچے بٹے تھے کتنے چھپے تھے کس نے بانٹے ہیں کن کن لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے وہ آگے ابھی تفتیز جاری ہے اس میں کیا جائے گا لیکن جو پرچہ ملا تھا ہم نے بتایا تھا آپ کی کچھ پوسٹر بینر کچھ پرچے ملے ہیں کچھ کتابیں ملی تھی تو فیلحال یہ پرچہ جو ہے کافی آپ پر تیجنک پایا گیا کسی کے کبجے سے ڈائریکٹلی نہیں ملا ہے اس گھر سے ملا ہے تو اب اس گھر کے کنیکشن سے اس میں انویسٹیگیشن جاری رہے گی یہ ٹائپ شدہ ہے قریب آدھا پیج کا یہ پرچہ ہے کچھ پھٹا بھی ہوا ہے تو جاوید پمپ جو کی اس ہنسہ کا ابھی تک قطط طور پر ماسٹر وائن سمجھا جا رہا ہے اس کے گھر سے اس پرچہ ملنے کا دعوی جس پرچے میں کیا کہا لکھا ہے اس کے تین ماتپون انش آپ کو بتاتے ہیں پہلی بات پرچے میں لکھی ہے کہ دس جون کو اٹالہ علاقے میں ملنا ہے اٹالہ علاقہ وہی علاقہ جہاں پر ہنسہ ہوئی تھی جس کی جانکاری ہمارے سوئی کی منیش یادب لگاتار دے رہے تھا دوسری اہم بات یہ کہ اس میں ہمیں عدالت پر بھروسہ نہیں ہے اپنے ڈھنگ سے کام کرنا ہے اور تیسری اہم بات یہ کہ اس پوری کاروائی کے دوران یعنی جب اپنے ڈھنگ سے کام کیا جائے گا عدالت پر اوشواس کرتے ہوئے تو جو بھی اڑچن بنے گا مطلب کی جو روکنے کی کوشش کرے گا ان کے اوپر وار کیا جانا ہے ہمارے سوئے کی منیش یادب لگاتار ہمارے ساہب بنے ہوئے ہیں جو کی گاؤنڈ زیرو سے لگاتار رپورٹ کرے منیش درائیس پرچے کے بارے بتائیے کس پرچے کانٹنٹ کیا کیا ہے اور کس وقت پولیس کے ہاتھ لگائے پرچہ دیکھیں جب سرچ آپریشن چل رہا تھا جب مکان کو ڈھایا جا رہا تھا پولیس مکان میں انٹری لے رہی تھی اس وقت کچھ دستاویز ملے تھے جس میں اسلامی ریسرچ تھی کچھ ایسے دستاویز تھے جو بتاتے ہیں کہ اسلام کو لے کر کتنا ریجڈ تھا جو جوڈیسری سسٹم ہے اس کی کتنی خلافت کیا کرتا تھا اسی سمیں یہ ایک پرچہ ٹائپ کیا ہو ملا ہے جس میں دس زون کو اٹالہ پہنچنے کی اپیل کی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ دس زون کو اٹالہ پہنچنا ہوگا جو روکنے کی کوشش کرے گا اس پر وار کیا جائے گا ہمیں عدالت پر بھروسہ نہیں ہے یہ ایسی باتیں اس پرچے کا حصہ تھی اس سے آسانی سے اس کے تھوٹ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سسٹم کے کتنا خلاف تھا اسے ہماری نیائے پالکہ پر بھی بھروسہ نہیں تھا اور نہ کیول جاوید محمد بلکہ اس کا پورا پریوار اسی کے اردگید گھومتا ہے جو آفرین ہے جی این کی سٹیڈنٹ ہے اگر اس کی سی این آر سی پروٹیسٹ کے دوران کی اس پیس سنی جائے تو اس میں وہ عدالت پر لگاتا ہے نشانہ ساتھی ہے بابری ڈھانچہ ڈھائے جانے کو لے کر جو فیصلہ آیا رامندر نرمان کو لے کر جو فیصلہ آیا اس پر وہ آپتی جتاتی رہی ہے اس فیصلے کا ویروت کرتی رہی ہے تو جیڈیسری سسٹم کو لے کر جاوید محمد اور اس کے پورے پریواری جنوں کی رائے ایک جیسی تھی جو اس پرچے سے بیان ہوتی ہے پرچے سے ساتھ دکھائی دیتی ہے اس پرچے کو برامت کرنے کے بعد اب اسے انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جا رہا ہے جو اسلامیک ریپورٹس ملی تھی انہیں بھی انویسٹیگیشن میں سامل کیا گیا ہے جو باقی اور دستاویز ملے تھے کچھ اسلاح بھی ملے تھے اسلاح ملنے کے بعد جاوید محمد کے خلاف آوید اسلاح رکھنے کے آروپ میں ایک اور ایف آئی آر دج بھی کی گئی ہے تو یہ پولیس اپنے اس طرح پر اس کی پروسٹنگ کر رہی ہے مانیش مجھے دو چیزیں ذرا درشو کو سمجھائی کہ پہلی بات تو یہ کیا اس پرچے کو جاوید پم سے جڑا ہوا پولیس مان کر چل رہی ہے یا پولیس یہ مان کر چل رہی ہے چونکہ جاوید پم کے گھر سے ملا ہے تو اس کا گھر سے سمبند ہے اسی کے آدھار پر تفتیش آگے بڑھائی جائے گی دیکھیں بلکل اننچو کہ گھر سے بہت سارے دستاویز برامت ہوئے ہیں اور اگر جاوید محمد کے گھر سے اس پرچے کا لنک ہو سکتا ہے یہ پرچہ کیوں چھبوایا گیا تھا جو اٹالہ علاقے میں کچھ پرچے چسپا پولیس کو ملے ہیں کیا یہ اسی کو آگے وستار کی کہانی ہے اسی پرچے کے آدھار پر کچھ اور پوشٹا چسپا کیے گئے تھے تو یہ ساری چیزیں جاوید محمد سے لنک ہو رہی ہیں جاوید محمد سے پوچھتا اگر میں اتنا خلاصہ بھی ہوا تھا کہ ایک واتس اپ گروپ کے مادیم سے اس نے اپیل کی تھی کچھ چیٹ اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی جن کو ریکور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے علی احمد اور جاوید محمد دونوں کے موبائل فورنسک جانچ کے لئے بھیجے گئے ہیں اس میں گروپ سے جب چیٹ ریکور ہوگی تو بہت ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی اس میں ایک چیز اور صاف ہو جائے گی کہ آفرین کی کیا بھومکہ رہی ہے کیونکہ جاوید محمد نے بتایا تھا کہ کئی ایسے مسئلے ہوتے تھے جہاں وہ اپنی بیٹی سے گفتگو کر لیا کرتا تھا اس سے مشورہ لیا کرتا تھا حالانکہ چھوٹی بیٹی نے اس بات کو خارج کیا ہے لیکن جاوید محمد نے بقول پولیس یہ مانا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے مشورہ کیا کرتا تھا اب یہ مشورہ کن چین چینجوں کو لے کر ہوا کرتا تھا کیا دسزون کی گھٹنا بھی اس میں شامل آفرین کی سنلیتتہ آپ تک کس حد تک سامنے آئے منیش میں آپ سے یہ جانوں اس سے پہلے درشو کو ذرا سنشیب میں بتا دیجئے کہ جاوید کے گھر سے دستاویز ملے وہ کانٹنٹ ان کا کیا تھا اور کیا کیا دستاویز تھے اور جن ہاتھیاروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کون کون سے ہاتھیار جاوید کے گھر سے ملے ہیں کیا پولیس نے اس بارے میں کوئی ڈسکلوز کیا ہے کوئی جانکاری دیئے دیکھیں پولیس نے بتایا دو اوید کٹے جنہیں دیشی کٹے بولا جاتا ہے وہ اس کے گھر سے برامد ہوئے تھے اس کی ایف آئی آر دست کر لی گئی ہے کچھ اسلامی دستاویز ملے تھے کچھ پوشٹس ملے تھے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب جوڈیسری اپنا وشواس خود دیتی ہے تو ویروت کے لیے تیار ہونا چاہیے کچھ ریپورٹس ملی ہیں جو لاہور کے ایک انتجم کمیٹی سے جڑی ہوئی ہیں جو مولانا اسرار نے لکھی ہے مولانا اسرار اکثر گجوائے ہند کی بات کرتے رہے ہیں جو آفرین ہے اس کی چھوٹی بہن سمیہ نے کہا بھی تھا کہ اسلامی تھیوری شروع سے لے کر آج تک اور پورا دنیا میں کیسے اسلام ہو کیسی اس کی روپے کہا ہو جب ہم نے اس سے بات کی تھی اس کے بارے میں اس نے بتایا بھی تھا کہ اسرار اس طرح کی فلوسپی کو اپناتی رہے ہیں تو وہ ریپورٹس ملی ہیں سمیہ نے بتایا اس کے فادر ایک تنجیم سے جڑے ہوئے تھے تو ایسی ریپورٹس وہ پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ آفرین بھی ان ریپورٹ کو پڑھا کرتی تھی تو اس طرح کے دستاویز ملے ہیں جو اسلام کے پر ان کی گہری آستہ کو تو بتاتے ہی ہیں ساتھی وہ آستہ کھٹرواز سے ہو کر گزرتا ہے اس کو بھی بیعہ کرتے ہیں بلکل منیش بہت بہت شکریہ منیش یادب آپ کا مدر جڑنے کے لیے اور پوری جانکاری تفصیل کے ساتھ در شکر تک پہنچانے کے لیے کانپور انسا کو لے کر ایس آئیٹی کی پوچھتاچ میں بھی بڑا خلاصہ ہوا ہے بیکن گنج میں ہنسا کے لیے ان ناو سے بھیڑ بلائے گئی تھی وہ لوگ کون ہیں جو لوگوں کو بڑکانے کی ترقیب بھن رہے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو اس ایکسکروزیو ریپورٹ کے ذریعے شکروار کی ہنسا بڑا خلاصہ کانپور ٹو پریاغراج پہاریوں کا بوار کانپور ہنسا کو لے کر ایس آئیٹی کی پوچھتاچ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے کی بیکن گنج میں ہنسا کے لیے ان ناو سے بھیڑ بلائی گئی سی ڈی آر سے کل ان کے موائل نمبر نکالے گئے بند کمرے میں پوچھتاچ کے دوران ماسٹر مائنڈ زفر حیات نے بتایا کہ بریانی کی دکان والے فنڈیں اور بریانی کا انتظام کرتے تھے دس دون کو پریاغراج میں جو بوال ہوا پلس پشاسن پر گوریلا وار ہوا اس کو لے کر بھی روز خلاصے ہو رہے ہیں سوطروں کے حوالے سے جو نئے خلاصے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہنسا پھیلانے کے لیے ایک سو پچاس سے زیادہ گاڑیوں کا استعمال کیا گیا تھا جس میں زیادہ تر بائیک تھی جن واہنوں کا استعمال کیا گیا وہ دوسرے زلوں کی تھی ان گاڑیوں کے نمبر کے آدھار پر پولس ان کے مالکوں کی تلاش کر رہی ہے ساتھی ان نمبروں کے آدھار پر افائیار درز کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے پولس ان لوگوں سے بھی افائیار کرانے کی اپیل کر رہی ہے جن کا ہنسا میں گھر اور سمپتی کا نقصان ہوا ہے یوپی میں پھر سے زمیں والی ہنسا کی ساجش جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ ان تمام کا اظہار ہونا چاہیے لوگوں کے دل میں غصہ پنپ رہا ہے سترہ سریف تو میرا تجرشن ہے پلان فرائیڈے کے لیے مولانا نے پھر بھڑکایا تو مسلمانوں کا اوپر زندھ آیا جا رہا ہے مسلمانوں کے بچوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہے مسلمانوں کا ستھانے کا کام کیا جا رہا ہے یہ استحادے ملت کاؤنسیل کے پرمک مولانا توقیر رضا خان ہیں جن کی زبان سے امن کے لفظ کم اور بھڑکاؤ الفاظ زیادہ نکلتے ہیں پچھلے ربیوار یعنی بارہ جون کو بریلی میں انہوں نے چند باتیں بھائی چارے کی کہیں اور پھر لگے ہار اگلے جمعے یعنی سترہ جون کو سڑکوں پر اترنے کا اعلان کر دیا تھا لیکن ٹائم سون اب بھارت افیل کرتا ہے کہ اکسابے سے بچنے کی ضرورت ہے آبیش میں کانون توڑنے سے باز آنے کی درکار ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے ان لوگوں پر نکے جو ہیٹ سپیچ کے ذریعے دیش میں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں آپس میں لڑاتے ہیں ایسے لوگوں پر کاربائی کیسے ہونی چاہیے عام لوگوں کی جوانی سنیے جس سے دو مذہب کے لوگ آپس میں لڑے ہیں چاہے ہندو لڑے چاہے مسلمان لڑے ایسی سپیچ ہیٹ سپیچ سے بھجنا چاہیے اس پر کڑی سے کڑی راستوں کا لانا چاہیے دیش لوگا کانون اس پر لڑنا چاہیے جو بھی لوگ اس طریقے کا بیان دیتے ہیں ان پر سکت سکت گاربائی ہو اس سے کی سہر میں سانتی ورسہ بنائے بھڑکانے کا انجام اس دیش نے کئی بار دیکھا ایسے میں ضرور نفرت پھیلانے والوں سے سابدھان رہنے کی ہے تاکہ پھر سے دس جون جیسے گناہ نہ ہو پائیں اگر گناہ ہوا تو سزا بھی ملے گی کیونکہ کانون گناہگاروں میں رنگ یا مذہب کا فرق نہیں دیکھتا دیرو ریپورٹ ٹائم ستا نبھر